اور اب عید پر خیداری کرنے والوں اور ظاہرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور مارکٹے رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزارات چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا گئے ہیں مزید تفصیلات علی اکبر کس ریپورٹ میں شہر کی مارکٹوں میں خریداروں کی رشت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ اید تک مارکٹس شاپنگ مالز رات دس بجے تک کھولے رہیں گے شاپنگ مال اور تمام مزاروں کی جو ٹائمنگ ہے اید تک اس کی رات دس بجے تک کی جاری ہے لہذا کل سے جو شاپنگ مال اور دکانیں کھولیں گی اور رات دس بجے تک اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مزارات چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں جبکہ تاجر برادری ایس او پیس پر عمل درامت کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر سٹیو فورٹیٹو پنجاب حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز اور مارکٹوں کے اوقات ایکار بڑھانے کا اعلان سنتے ہی فیملیز کی بڑی تعداد نے اید کی خیداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے دکانداروں سمیت شہریوں نے سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی اید کی شاپنگ کا جنون لاہوریوں کو ایسا چڑھا کہ نہ تو کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف رہا نہ ہی حفاظتی اقدامات کرنے کی ساحمت گوارہ کی بازار میں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلتے مردو خواتین نے گلوز پہننا بھی مناسب نہ سمجھا ماسک کا استعمال بھی فضول جان کا ترک کر دیا بڑے تو بڑے بچے بھی کھلے مو راش میں گھومتے رہے دکانداروں نے جمعے سے رات تک بجے تک بازار مارکٹوں کے کھلنے کے حکومتی احکامات کا ایک روز قبل ہی اپنے دوپر نفاظ کر دیا بازاروں میں کیا دکاندار اور کیا شہری سب ہی احتیاطی تدابیر کے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عویزہ کیے گئے بینرز اپنی بے بسی پر ماتم کناہ ہیں کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ سمان الیاس سٹی فورٹی جو اور اب عید پر خیداری کرنے والوں اور ظاہرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور مارکٹیں رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزارات چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا گئے ہیں مزید تفصیلات علی اکبر کس ریپورٹ میں شہر کی مارکٹوں میں خریداروں کی رشت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اید تک مارکٹس شاپنگ مالز رات دس بجے تک کھولے رہیں گے شاپنگ مال اور تمام مزاروں کی جو ٹائمنگ ہے اید تک اس کی رات دس بجے تک کی جاری ہے لہٰذا کل سے جو شاپنگ مال اور دکانیں کھولیں گی اور وہ رات دس بجے تک اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مزارات چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے جا عقیدت مند حاضری دے سکیں گے پنجاب کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں اور شہرائن ہیں ان کو کل سے چوبیس گھنٹے کے لیے کھولا جارہا ہے سبائی وزیر میاں اسلام اکبال کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں جبکہ تاجر برادری ایس او پیس پر عمل درامت کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر سٹیو فورٹیٹو منجاب حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز اور مارکیٹوں کے اوقاتے کار بڑھانے کا اعلان سنتے ہی فیملیز کی بڑی تعداد نے عید کی خیداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے دکانداروں سمیت شہریوں نے سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی عید کی شاپنگ کا جنون لاہوریوں کو ایسا چڑھا کہ نہ تو کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف رہا نہ ہی حفاظتی اقدامات کرنے کی ساحمت گوارہ کی بازار میں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلتے مردو خواتین نے گلوز پہننا بھی مناسب نہ سمجھا ماسک کا استعمال بھی فضول جان کا ترک کر دیا بڑے تو بڑے بچے بھی کھلے مو راش میں گھومتے رہے کانداروں نے جمعے سے رات 10 بجے تک بازار مارکیٹوں کے کھلنے کے حکومتی احکامات کا ایک روز قبل ہی اپنے دوپر نفاظ کر دیا بازاروں میں کیا دکاندار اور کیا شہری سبھی احتیاطی تدابیر کے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عویزہ کیے گئے بینرز اپنی بے بسی پر ماتم کناہ ہیں کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ سمان الیاس سٹی فورٹیڈو اور اب عید پر خیداری کرنے والوں اور ظاہرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزارات 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا گئے ہیں مزید تفصیلات علی اکبر کس ریپورٹ میں شہر کی مارکٹوں میں خریداروں کی رش کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ عید تک مارکیٹس شاپنگ مالز رات 10 بجے تک کھولے رہیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مزارات 24 گھنٹے کھولے رہیں گے جا عقیدت مند حاضری دے سکیں گے سبائی وزیر میاں اسلام اکبال کی جانب سے شہریوں سے پیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں جبکہ تاجر برادری ایس او پیس پر عمل درامت کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر سٹیو فورٹی ٹو منجاب حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز اور مارکٹوں کے اوقات ایکار بڑھانے کا اعلان سنتے ہی فیملیز کی بڑی تعداد نے عید کی خیداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے دکانداروں سمیت شہریوں نے سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی عید کی شاپنگ کا جنون لاہوریوں کو ایسا چڑھا کہ نہ تو کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف رہا نہ ہی حفاظتی اقدامات کرنے کی زحمت گوارہ کی بازار میں کندے کے ساتھ کندہ ملاکت چلتے مردو خواتین نے گلوز پہننا بھی مناسب نہ سمجھا ماسک کا استعمال بھی فضول جان کا ترک کر دیا بڑے تو بڑے بچے بھی کھلے مو راش میں گھومتے رہے دکانداروں نے جمعے سے رات 10 بجے تک بازار مارکیٹوں کے کھلنے کے حکومتی احکامات کا ایک روز قبل ہی اپنے دوپر نفاظ کر دیا بازاروں میں کیا دکاندار اور کیا شہری سب ہی احتیاطی تدابیر کے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عویزہ کیے گئے بینرز اپنی بے بسی پر ماتم کناہ ہیں کیمرامن شاہد محمود کے ساتھ سمان الیاس سٹی فورٹی جو اور اب عید پر خیداری کرنے والوں اور ظاہرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور مارکیٹے رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزارات چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا گئے ہیں مزید تفصیلات علی اکبر کس ریپورٹ میں شہر کی مارکٹوں میں خریداروں کی رش کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اید تک مارکٹس شاپنگ مالز رات دس بجے تک کھولے رہیں گے شاپنگ مال اور تمام مزاروں کی جو ٹائمنگ ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مزارات چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے جا اکھیدت مند حاضری دے سکیں گے پنجاب کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں اور شہرائن ہیں ان کو کل سے چوبیس گھنٹے کے لیے کھولا جا رہا ہے سبائی وزیر میاں اسلام اکبال کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں جبکہ تاجر برادری ایس او پیس پر عمل درامت کرے کیامرا ٹیم کے ساتھ علی اکبر سٹیو فورٹی ٹو منجاب حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز اور مارکیٹوں کے اوقات ایکار بڑھانے کا اعلان سنتے ہی فیملیز کی بڑی تعداد نے عید کی خیداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے دکانداروں سمیت شہریوں نے سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی عید کی شاپنگ کا جنون لاہوریوں کو ایسا چڑھا کہ نہ تو کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف رہا نہ ہی حفاظتی اقدامات کرنے کی زحمت گوارہ کی بازار میں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلتے مردو خواتین نے گلوز پہننا بھی مناسب نہ سمجھا ماسک کا استعمال بھی فضول جان کا ترک کر دیا بڑے تو بڑے بچے بھی کھلے مو رش میں گھومتے رہے دکانداروں نے جمعے سے رات تس بجے تک بازار مارکٹوں کے کھلنے کے حکومتی احکامات کا ایک روز قبل ہی اپنے دوپر نفاظ کر دیا بازاروں میں کیا دکاندار اور کیا شہری سبھی احتیاطی تدابیر کے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عویزہ کیے گئے بینرز اپنی بے بسی پر ماتم کناہ ہیں من شاہد محمود کے ساتھ سمان علیہ السٹی فورٹیڈو اور اب عید پر خیداری کرنے والوں اور ظاہرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے شاپنگ مالز اور مارکٹیں رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی مزارات چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دیا گئے ہیں مزید تفصیلات علی اکبر کس ریپورٹ میں شہر کی مارکٹوں میں خریداروں کی رش کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیں حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اید تک مارکٹس شاپنگ مالز رات دس بجے تک کھولے رہیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی الان کیا گیا کہ تمام مزارات چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے جا عقیدت مند حاضری دے سکیں گے پنجاب کے اندر جتنے بھی مزارات ہیں اور شہرائن ہیں ان کو کل سے چوبیس گھنٹے کے لیے کھولا جا رہا ہے سبائی وزیر میاں اسلام اکبال کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں جبکہ تاجر برادری ایس او پیس پر عمل درامت کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ منجاب حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز اور مارکیٹوں کے اوقاتے کار بڑھانے کا اعلان سنتے ہی فیملیز کی بڑی تعداد نے عید کی خیداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے دکانداروں سمیت شہریوں نے سماجی فاصلے سمیت دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دی عید کی شاپنگ کا جنون لاہوریوں کو ایسا چڑھا کہ نہ تو کرونا میں مبتلا ہونے کا خوف رہا نہ ہی حفاظتی اقدامات کرنے کی زحمت گوارہ کی بازار میں کندے کے ساتھ کندہ ملاکت چلتے مرد و خواتین نے گلوز پہننا بھی مناسب نہ سمجھا ماسک کا استعمال بھی فضول جان کا ترک کر دیا بڑے تو بڑے بچے بھی کھلے مو رش میں گھومتے رہے کانداروں نے جمعے سے رات 10 بجے تک بازار مارکٹوں کے کھلنے کے حکومتی احکامات کا ایک روز کبل ہی اپنے دوپر نفاظ کر دیا بازاروں میں کیا دکاندار اور کیا شہری سبھی احتیاطی تدابیر کے قانون کی دھجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں جبکہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عویزہ کیے گئے بینرز اپنی بے بسی پر ماتم کناہ ہیں کیمرمن شاہد محمود کے ساتھ اسمان الیاس سٹی فورٹی دو